سوال پوچھا گیا کہ آج کل لڑکے اور لڑکیاں اپنی فوٹو لگاتے ہیں رشتہ ڈاٹ کوم کو اپنے رشتے کے لیے کیا یا جائز ہے یا ناجائز ہے جنابی والا فقہانیں جن خواتین کی رشتے یا منگنی کرتے وقت یا ان سے نکاح کی خواہش رکھنے والے لوگوں کے لیے ان کو دیکھنے کی اجازت دی ہے تو وہ صرف اس بندے کے لیے اجازت دی ہے جو انٹرسٹ ہو ان سے نکاح کرنے کے لیے ہر ایری غیرے کو سکرین پر اپنا تصویر دکھانا یہ شریعت متحارہ میں جائز نہیں ہے اور پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ رشتہ ڈاٹ کوم میں تصویریں جب دیکھیں گے نا تو وہ لڑکیاں جو اپنے رشتوں کے لیے تصویریں دیتی ہیں یا خواتین وہ بن سور کے سج کے مک اپ کر کے خوب مسکرا کے تصویر دیتی ہوں گی لہٰذا یہ تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے کیونکہ رشتے کے خواہش مند لوگ بھی اور رشتے کے خواہش نہ رکنے والے لوگ بھی سارے ان کی تصویروں کو دیکھتے ہوتے ہیں تو اسی لیے یہ کام اس کو ترک کر دینا چاہیے ہاں ایک بندے کو یہ ایکسپیکٹڈ ہو کہ یہ بندہ رشتے میں انٹرسٹ ہے اور وہ اس خاتون سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ ان کی والدین کے درمیان بات چیت ہوتی ہے اس کے بعد یا پھر رشتہ کرانے والے یا کرانے والی کے ساتھ بات ہوتی ہے اس کے بعد جب یہ پتہ چلے کہ بھئی انٹرسٹڈ ہے دونوں تو شریعت متحرہ نے صرف ان کا چہرہ دیکھنے کی ان کو اجازت دی ہوئی ہے بقیہ یہ اپنی تصویریں کوئی بھی خاتون اگر رشتہ ڈاٹ کوم میں اپنی تصویر لگاتے ہیں تو ان کے ویورز کو بھی ذرا دیکھتے جائیں آپ نیچے لکھا ہوگا کہ کتنے ویورز ہوتے ہیں وہ جسٹ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بس اور تو کوئی نہیں ہے اور اسی طرح ناموہرم کی تصویر دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے ناموہرم کو ڈائریکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں فہلہازہ اس سے اجتناب کرنی چاہیے سپیشلی لڑکیوں کو لڑکوں کو پھر بھی تو چلو کوئی حل تو ہوگا لیکن لڑکیوں کو سپیشلی اپنے تصویریں رشتہ ڈاٹ کوم میں بلکل نہیں دینے چاہیے مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں جزاکاللہ